پانچ اگست کو نواب شاہ میں گرنے والی ہزارہ ایکسپریس کے پیچھے اصل بچہ کیا تھی اور اس پورے حادثے کا جمع دار کون آل ٹو آل پوری ڈیٹیل لائے ہوں اس ویڈیو میں اسلام علیکم یور کیا رہے ٹھیک ہو تبیہ سے ٹھیک ہے میں شاید اکبال دوسر نے تبیہ یوٹیوب چینل سرائکی دے رہا تبیہ اور آج دی ویڈیو مہوں اہمے جیرا حادثہ تھے نواب شاہ دے قریب پوری ڈیٹیل لائے ویڈیو میں گھن گیا تو لیکن چھوٹی چین ترخواہ سے اگر تو سن سالے چینل دے نمائی میں چینل کو سبسکرائب کیا نہیں کیتا تو چینل کو سبسکرائب کرگی نو تاکہ آمانا لیے ہر نمائی ویڈیو تھی نوٹیفیکیشن تو لیکن بروقت پوچھ دی رہا ہے تو یہ بار شروع کرنے آئے ویڈیو تو سن پوری ویڈیو کو دیکھنے کہیں جو ہمیں سکیپ نکرنا تاکہ آپ کو سمجھاوے کہ یہ پورے ہاتھ سے دے بیچ اصل وجہ کیا ہے یہ دے بیچ کہیں دا کے سورے ڈرائیور دا یا وال لیند دے ہوتے جیڑے مزدور کام کرنے ہیں انہان دے غلطی ہے یا جیڑے بھی لیند انچارج لیند کو سنبھالانا لے ٹرین دی پتڑی کو سیٹ کرنا لے انہان دے کے سورے تو ہی بار پوری تفصیل تو آپ کو ہی ویڈیو جس مل سی ہے انشاءاللہ ضرور رسائنے کے اصل وجہ کیا ہے ٹھیک ہے ویڈیو شروع کرنے ہیں تو ہم ویڈیو دیکھو انشاءاللہ وال ملتے ہیں ویڈیو دے بعد سب تو پہلے تھا ویڈیو یہ میں کلیر کی دی مجھا کہ جیڑی ویڈیو این ٹاپک دے جیڑی ویڈیو آسی وہ اردو زبان ہے جو سی وہ وجہ یہ ہے کہ کچھ ویڈیو ہوئے ہیں جنہ کو مطلب سرائی کی نہیں سمجھتے تا این وجہ دو بل میں جیڑی ویڈیو خبرد ریلیٹڈ یا این ٹاپک دے کوئی ویڈیو سی تا وہ اردو زبان ہے جو سی ٹھیک ہے ویڈیو یہ دیکھیں ویڈیو یہ پاکستان کی ریلویں کے آئے دن حد سے جو کہ ہوتے رہتے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ اس میں غلطی کیا ہے کس کی غلطی ہے کون جو ہے اس کا ذمہ دار ہے ابھی میں آپ کو یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں آپ اس میں دیکھیں کتنی کتنی بڑی جو ہے غلطیاں کھا رہے ہیں اب یہ دیکھیں کیسے نٹ جو ہے یہ کھلے ہوئے ہیں اس کے سکرو ایسے پڑے ہوئے ہیں وہ ہاتھ سے ہی نکل رہے ہیں تو پھر ٹرین اس پہ کیا چلے گی یہ دیکھیں اب یہ دوسری یہ دوسری کو یہ بندہ دوسری نٹ کو نکال رہا یہ دیکھیں بلکل نہیں مطلب لا پروی سے کام ہو رہا ہے بلکل بھی کوئی سنبھالنے والا دیکھنے والا نہیں ہے آپ خود اندازہ کریں کہ کیا ہو سکتا ہے اس طریقے سے کیسے مطلب پاکستان کے ٹرین چل سکتی ہیں چل سکتی ہیں ہاتھ سے ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں کیا وجہ ہے بھائی یہی وجہ ہے کہ اگر ہمارے جو بھی ان چارز ہیں ریلوے کے ان کو چاہیے کہ پوری ذمہ داری سے اپنا کام کریں اب یہ دیکھیں یہ جب جوڑ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ حال بندہ جو اپنا کام ذمہ داری سے نہیں کرتا سب ایسے نہیں ہیں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو لا پروی کرتے ہیں جن کی وجہ سے پھر لوگتنا پڑتا ہے محصوم لوگوں کو غریب لوگوں کو آپ دیکھیں آپ دیکھیں کس طریقے سے یہ ان جن کو جوڑ رہے ہیں یہ دیکھیں اب وہ بیگ کر کے ہے تو یہ جن جیٹ ڈال دیا یقین کریں میں تو یہ دیکھ کے بہت ہی پریشان ہوں کہ اس طریقے سے کیسے دوینا ٹرین چلتی ہیں اب یہ دیکھیں یہ ٹرین ابھی جا رہی ہے ٹھیک ہے اب یہ تھوڑی دیر میں جو حادثہ پیش آئے گا وہ یہ آپ دیکھ لیں پھر کیوں آئے گا یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس کی وجہ کیا ہے اب آپ کو پوری ڈیٹیل دوینا آگے سمجھ آئے گی اس ویڈیو میں لیکن آپ ویڈیو کو پورا باج کریں گے اس کو شکیپ نہیں کریں گے کہیں سے بھی تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کس کی غلطی ہے اور ان تک یہ بات یہ ویڈیو پہنچنی چاہیے جو لوگ ایسے لا درجی لا پروائی کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ٹرین کلٹی ہو گئی ہے اب اس کا ریزن کیا ہے یہ میں آپ کو دکھاؤں گا تھوڑا سا آگے ویڈیو چلے گی تو آپ کو نظر آ جائے گا یہ ریزن کیا ہے میکسیمم دیکھا جائے تو پچاس یا پنتالیس پچاس پچپن کی سپیٹ کچھ بھی نہیں ہے اور پچاس کی سپیٹ جو ہے نا سننے میں آیا ہے کہ پچاس کی سپیٹ میں گاری جا رہی تھی اب اس کے بعد جو ہے نا اتنا بڑا حادثہ کہ ٹرین کو دیکھیں آپ کس طریقے یہ دیکھیں یہ الگ چھکڑے اس کے ڈبے الگ ہو گئے ہیں نیچے جو ہے نا فرائم اس کے علاقے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی یہ ٹوٹی ہوئی ہے ٹرین کی پٹری یہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے ٹرین بھی گزر رہی ہے ساوزیر اب یہ یہ جو ہے نا ہیلیکپٹر ہے جس میں ریسکیو وغیرہ کہ جو بھی امدادی نظاماتیں وہ کیے جا رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں چالیس سے زائد جو ہے نا وہ لاشیں نکلی ہیں مزید اس میں اور بھی سننے میں آ رہے کہ ہیں سیکڑوں کی تعداد میں سیکڑوں کی تعداد میں زخمی لوگ جو ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں تو کیا گزر رہی ہوگی اس معصوم پر جو بچے معصوم بچے اب اس کے شکار ہوئے ہیں جن کے والد ہیں یہ دیکھیں اب یہ گاڑی کا کیا کیا آشاء ہے مطلب کوئی ریلوے کے اوپر جو گھیٹ کے اوپر گاڑ چوکی دار وغیرہ ہوتے ہیں اب یہ حادثہ جو آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی والا جو کار جس کے نیچے آئی ہوئی یہ ایسے تو نہیں ہو گیا بھائی یہ تو لاگرضی ہے لاپروہی ہے اگر گیٹ بند ہوتے ہیں تو پھر وہ آگے آتی نہیں گاڑی یہ دیکھیں کس طریقے سے سمان ایسے پھیلا ہوئے اس کا کہ اس کو کسی نے جوڑا ہی نہیں ہے ایسے کہ جیسے کوئی کھلونا ہوتا ہے چھوٹے بچوں والا وہ بکھر جاتا ہے گرنے کے بعد ٹوٹ جاتا ہے تو اس طریقے سے یہ ہمارے جو ذمہ داران ہیں جو ٹرین کے جو ورگر ہیں جو کاریگر ہیں ایسے تو یہ کام کر رہے ہیں اب ان کے چکر میں رول جاتے ہیں بیچاری غریب جو آپ کو بتا ہے کہ بہار کی کیا حالات ہیں جیسے کہ ٹرانسپورٹ یا بسیں مغیرہ کی کتنی ٹکٹ مہنگی ہے اور ایک ٹرین ہی ہے جو غریب لوگوں کے لیے تھوڑی سی سہولت گا رہے ہیں اب اس کے اس پہ بیٹھنے سے بھی اگر کسی کا اعتماد اٹھ جائے گا تو کدھر جائیں گے ٹرین کے بیور آپ نے ویڈیو دیکھی ہے آپ کو ویڈیو امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل کو آل پر ضرور ٹریس کریں تو انشاءاللہ بلتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ